موسٹرنڈی ٹیبر پر اپنے پیپر اور بکس پھلائے باتھی تھی جہاں بابر اور صدرہ خلقی دستہ کے ساتھ روح میں دہل ہوئے تھے ہی باب اپنے روح میں تھی ماما باپا آپ لوگ مجھے بلال یہدہ حرم نے ان کے آنے کا مقصد سمجھ کر خدا سیس سے کہا بیٹا اتنے دن سے تمہیں فیصلے کا احتیار دے رکھا ہے تم نے کچھ بتایا ہی نہیں ہزر بہت اچھا لڑکا ہے میرے بہترین دوست کا بیٹا ہے میری ہی کمپنی میں جاب کرتا ہے تو مجھے اس کے احلاق اور کردار کا بھی پتا ہے پاپا بہت جلدی ہے پلیز ان سے وقت مانگ لے کوئی جلدی نہیں میرے بچے وہ بہت اچھا گرانہ ہے اب اپنا فیصلہ سناؤ کیونکہ اس کے دادا بیمار ہیں وہ بھی انتظار نہیں کر سکتے اس لئے منگنی کے جنجن میں پڑھنے کی پجائے وہ سیدھا نکاح کرنا چاہتے ہیں اور ہم اندر سے سہت جنجلائی اور یہ جنجلاہٹ کیوں تھی کیوں وہ تڑپ رہی تھی خود بھی نہیں جانتی تھی پھر آپ ہی دل کے اتنے دنوں کی اس کیافیت سے تنگا کر اس نے فیصلے کا احتیار پاپا کو دیا اوکے پاپا جیسا آپ نے میری لی مناسب سمجھے جیتیر ہو میرے بچی اور ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہبا کیا چاہتی ہے وہ بھی اس سے پوچھ لینا سیدھا بیغم نے پوچھا ہبا انہیں وہاں جو جو ہوا تمام بات بتا چکی تھی میں نے پوچھا تھا ماما اس کا وہی کہنا ہے کہ شادر بہت اچھا ہے مگر وہ کچھ سپیس دینا چاہتی تھی ہوت کو اور اس سے اب کہتی ہے کہ میرا وہ جنجلائی میرا رشتہ ہونے کے بعد جائی کے لندن اس نے آہستگی سے کہا شادر کا نام لینے دیتے دل میں ایک خوک سے اٹھی اور ایک جانتی ایک جانی دشمن جاد آیا چلو یہ بھی ٹھیک ہے اوکے اب تم پڑھائی کرو ہم چلتے ہیں خود کو منڈلی طور پر تیار رکھنا ہو سکتا ہے وہ لوگ نکاہ اسی ہفتے کرنے کو کہیں سیدھا بیغم نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہا وہ فیکہ ساں مسکرائی ماما پاپا کمرے سے باہر گئے وہ اٹھی سینے میں شدید گھٹر محسوس ہوئی دربازہ لا کیا برد پا اندیمو گری اور گھڑ گھڑ کا رونے لگی شاملی لبو سے سسکی نکلی کاش آپ ریسے نہ ہوتے کاش ویر ویر ایسر کی بوتر واپس را کر آیا تو وہ آبر بھی بیٹھی رونے کا شکر فرمال ہی تھی وہ آقربر پر اس کے قریب اٹھا آئی ہیٹ یو شاہ مجھے نہیں رہنا اب کے ساتھ کیوں لائے مجھے جہاں مجھے جانے دے وہ بے بسیتے بولی چلی جانا وہ اتمنان سے بولا پڑی نے بے جکینی سے اسے دیکھا لیکن اگلی بات پر اس کے تو تیور مگر مجھے میرا بیب دے کر اسے اپنے ڈائر کے حوالے کار کے شاہ یہ میرا بیبی ہے میں ہرگز نہیں دوں گی آپ کو کوئی تعلق نہیں آپ کا مجھ سے یا میرا بیبی سے وہ صدمے میں ہتھے سے پڑی تھی یعنی وہ صرف اپنی بیبی کے لیے اسے دوبارہ اس اقبت ہانے میں لائے تھا ریلی پھر تو ایپ مجھے بھی بتا دو جہاں سے گیوی بھی انسٹال کیا ہے میں بھی ایک دو کر لوں گا لہجہ صاحب مزاک مراتا تھا وہ صرف ہوئی کاش کوئی ایسا طریقہ بھی ہوتا کہ وہ دل میں مقابولتی اور شاویر سلطان کی کمر پر اکتنے موقع سا رسید ہو کر اس کی یہ بولڈ چلتی زبان بند کر جاتا پڑی حسن سے سوچ کر رہے گی اتنے میں ہی میڈ کھانے کی ٹریلی اندر داہر ہوئی بی نے ٹری تھامی وہ فوراں واپس چلی گئی بی نے ٹری اس کے سامنے رکھی مگر وہ مو پھیر گئی پڑی اس نے تنبیہ اندار میں بکارا یہ کھانا کھا کر تمہیں میڈکان بھی لینی ہے میں نے چاہتا میرا بی 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 کہ وہ جلدی کھانا کھاؤ پھر میں نے اپنا کچھ کام کرنا ہے تم بے شک پھر آرام کرنا سب کہنے کا مطلب تھا کہ کھانا کھاؤ اور جان چھڑاؤ اس نے گہری نظر سے پڑی کو دکھا وہ بی بی کہا سہارا لے کر بی بی کی امہ کو سیدھا کر رہا تھا اس لئے کب سے اسے چھے رہا تھا وہ ٹس سے مس نہ ہوئی اس نے ٹری سامنے سے ہٹائی اور بی بی پار جھکا اپنے دہک تلاب نرمی سے پڑی کے پھر پڑ کے پڑی ہر بڑائی شاہ آپ کی حمد کیسی ہوئی مجھے چھونے گی وہ پھر تلملائی ریلی تمہیں ایسا کیوں لگا میں نے تمہیں چھوا میں تو اپنے بی بی کو پیار کر رہا تھا اس نے پھر ہار سے چھوا وہ اب پھول اسے زج کر رہا تھا تاکہ وہ اسے تانگ آ کر جلد ہی کھانا کھا لے تو ویر کو سکون آئے اور پھر اسے پہلے وہ دوبارہ جھکتا مجھے کھانا کھانا ہے وہ تانگ آ کر منمنائی ویر نے بڑے مشکل سے دمپل چھپایا اس نے ٹری اپنے اور اس کی بیچ خسکائی وہ اسے بظاہر تو جو ہٹا کر کھانا کھانے لگا وہ بھی چھوٹے چھوٹے نوالے کھانے لگے تو ویر کو سکون آیا جب سے دیکھا تھا بے چین تھا کمزور سی وہ ہاتھوں پیر اوپر ورم ورم اور ماسوم چہرے پر زردیاں گلی ہوئی تھی تاکہ ویر کو اس دشمن جان کی صحت کی پکر تھی اسے کھانا کھلائے مرسان دی اب لیر جو پڑی آرام کرو وہ کہتا لیپ ٹاپ صوفے کی جانب بڑھا فری نے کمفرٹر میں مو دے لیا وہ گہرہ مسکر آیا تو چھوٹے ماہ بعد وہ دلکش ڈیمپل پھر چہرے پر نمائی ہوا اگلی دن وہ آفز نہیں جا پایا تھا ایک سکون سا تھا جو رگو پر میں سرید کر گیا تھا اور اس سکون سے سوڑی تھی میر آفز گیا تھا وہ جلاتی تلملاتی سی درز کے دل میں اتری تھی سو اسی لیے رات کا اس کے ناپ میں دمکار رکھا تھا ابھی لونج میں بٹھا خود بہت مسکرائے جا رہا تھا کاتر ڈیمپل بار بڑھ اپنے نمائش کار رہا تھا تب ہی لونج میں سنجیدہ سامی دا حل ہوا تھا گروہ یہ ضروری پیپر ہے سائن کر دے پھر مجھے میٹنگ کے لیے نکل آئے تب ہی لونج میں سامی دا حل ہوا چہرے پر پریشانی تھی ویر نے اسے برا سا لیک بری حبر ہے سامی ہج کچایا ویر نے برا سا مو بنایا شامیر بھی چونکا او نو نو ناٹ اگین سامی کبھی کبھی تو دل کرتا ہے تم حالی گدی میں سے زبان کھینچلو مگر کیا کرو تم بہت کام کے آدمی ہو کس بار میں ہیں وہ سر حرم میم کے بار میں ہیں سامی نے کنکیو سے میر کو دکھا اس کے پاؤں کی نیچے سے زمین کس کی سامی کے پاس آئے اور اس کا گریبان پکڑا تھا جلدی بولو سامی پیشانس نہیں رکھ سکتا کیا ہوا ہے حرم کو کیا بات ہے میر کیا پاگلپان ہے leave him now اسے بات کرنے دو وی نے گریبان چھڑا دیا وہ سر حرم میم کا نگاہ ہے کل بابر احمد کے دوست کے بیٹے ہزہایا سے اس نے میر کے سر پر بم بھوڑا میر کے سر پر اسمان ٹوٹا وہ دوما دوما چہرہ لیے لمبے لمبے ڈگ پر تا فائل وہیں پھینک کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا وی جنجلائے سامی یو فول اس کے سامنے کیا ضرور تھی یہ بقواس نیو سنانے کی وی نے سر پکڑا وہ تیزی سے اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر چکا لگا رہا تھا بال مٹیوں میں جگڑے علماری کتب بڑا الکوحل کی بہت پرانی بوتلیں اب علماری میں پڑی تھی جلگی یا منٹوں میں اپنے اندر ساری انڈیل کے سکون حاصل کر لے مگر ایک ایک اٹھا کر کیسے باہر لان میں پھینکی تھی بھرم چاہتو سیکنوں میں تمہیں اٹھا لو اپنے پاس لیاؤں نکاح کر کے اپنا بنا لو مرد ہوں تو اپنی طاقت دکھا سکتا ہوں تمہیں مگر کاش میں تم سے ملنے سے پہلے والا شامیر سلطان ہوتا جو محبت کو زد اور انا کا مسئلہ بنا لیتا میں کبھی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا کبھی نہیں چاہے اس کے لئے مجھے شلو کی بٹھی میں ہی ہوت کو کیوں نہ جھونگنا پڑے یہ اگر میری محبت کا اندہان ہے تو وہی صحیح مجھے پتہ ہے میری توبہ قبول ہوگی تو تم ہد ہی مجھے مل جاؤگی میر اپنے کمرے میں کارپیٹ پر بیٹ سے ٹیک لگائے بٹھا موبائل میں اس دشمن جان کی تصویر دیکھ رہا تھا دوسرے ہاتھ میں سلگتی سے گرٹ کے ساتھ دکھا دل اور روم روم چل کر ہاک ہو رہا تھا اسے تو لگا تھا وہ منا لے گا اس سے اپنا لے گا مگر یہ کیا ہوا تھا کیونکہ احساس ہو جکا تھا جن معصوم دلوں کو برباد کیا تھا اب بہت پار بھی تھی تو پتہ چلا پتہ ہے معصوم دلوں کی بدوائیں میرے پچھا کاری ہیں اس لئے اس قدر تڑپ رہا ہوں مگر توبہ کے لاوہ کچھ نہیں کر سکتا حرم میری حرم تم صرف میری ہو شامیر سلطان کی دیکھو اتنے گناہوں میں لتڑے ہوئے ہونے کے باوجود یہ سوش میری روح اور دل میں سنیاں سے چوبڑی ہیں کہ کہیں تم کسی اور کی دسترست میں نہ چلی جاؤ تم میں کوئی اور نہ چھوے اسے آگے تو سوچ بھی نہیں پتہ تھا وہ درد سے تڑپکار پہلو بدڑا دیکھو بھلا اس عزیز سے بڑا بھی کوئی درد ہے یہ سوچ کا سلکتی سگرٹ اپنے بازو پر لگائی مگر ڈیٹ بنا بٹھا رہا آتر ہواں اثر نہ تھا میری میر میں اپنی روح اپنے جسم و جان پر ایسے تمہارا نام لکھوں گا یہ دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں پائے گی پاس پڑا گلاس چکنہ چور کر کے شیشہ اٹھائے اور اپنے کلائی پر حرم لکھا بھی جانے بغیر کہ اپنے کلائی کی نازک نص بھی سادکار بٹھا ہے حرم میں ہماری کہانی کا ادورہ نہیں رہنے دوں گا کبھی نہیں جب وہ گنودگی میں جانے لگا تو اس کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا پھر ماموشکل باموشکل ان کا دروازہ کار آیا اور دروازے کے باہر گر پڑا ویڑ تڑپ کر اس کے جانے بڑا تھا میڑ یہ کیا حرکت تھی ہسپیٹل کے ڈھون کھڑا ویڑ سے جھکایا بیٹھے میڑ کی جانب دے کر دارا نتنگ برو سوسائیڈ کمنٹ نہیں کی تھی کین کریں بس نام لکھا تھا اپنی پٹیوں میں جگڑے بازو کی طرف دے کر بولا اور تمہارے اس پاگلپن کا کیا نتیجہ نکل سکتا تھا یہ جانتے ہو آئی ایم سوڑی برو اس نے اپنی غلطی تسلیم کی بکھرے سے ہلیے میں وہ اجرا اجرا سا لگا اٹسو کے اور آپ فرامس کرو یہ حرکت دوبارہ نہیں کرو گے فرامس برو اس نے شرافت کا مساہرہ کیا شامیر ٹیک کیئر آف جور سائل مجھے بھوزور جی کام ہے کچھ دیر تک ڈسچارج مل جائے گا تم سمی کے ساتھ آ جانا ہو کے برو اسے کسی بات پر اتراز نہ تھا ویر تنفرم کرتا وہاں سے نکلا تھا پڑی ناشتہ کر کے ہٹی تھی اور اب بیزار سی بیٹھی تھی جب باہر گیر معمولی سا شور سننا اٹھا کر کھرکی میں آئی تو جو باہر کا منظر تھا سنتان منشن کی دیواریں اس کے سر پر گری تھی ویر ایک کمزور سی ہجا والی لڑکی کو بازو سے پکڑ کا گسید دے اندر کی طرف لا رہا تھا وہ روڑ ہی تھی ویر سے شاید التجائیں کر رہی تھی مگر وہ ڈیٹھ پانسوں نہیں کرتا اسے اندر لا رہا تھا باہر حرم ویر کی گریپ میں بڑی طرح مجھلی ویر بائی چھوڑے مجھے پلیز جانے دے مجھے کیوں لائے ہیں یہاں چھوڑے مجھے مگر ویر نے تو جیسے کانباندکار رکھے تھے بس یاد تھا تو اپنے بائی کا دڑا ہوا ادیرہ ہوا وہ بادو دگرگو حالت جس کے ذمہ دار یہ لڑکی تھی اور اب وہ اسے اپنے بائی کا بنا کر ہی دم لے گا